مووی کے سروات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایلین نے ایک پلینٹ پر حملہ کیا ہے اور وہاں کے سپائی ان سے لڑ رہے ہیں پر ریالٹی میں یہ ایک مووی چل رہی تھی جس کا نام یومینک ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایلین کے پلینٹ کو وہاں ایک لیم نام کا ایلین جو کی وہاں کے پلینٹ کے اوریوم کا کیوریٹڈ تھا وہ وہاں کے بچوں کو پلینٹ کے بارے میں بتا رہا تھا پر اس پلینٹ کے لوگوں کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ ایک دن کسی اور پلینٹ سے مونسٹر ایلین آئیں گے اور ان کے پلینٹ پر کبجہ کر کے ان سب کو مار دیں گے پر لیم ان سب کو بتاتا رہتا ہے کہ ایلین جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ سب صرف ہماری کومک بک اور موویوں میں ہوتا ہے جس سے ہم اتنا ڈڑتے ہیں لین کے دوست یومینک کے اگلے پارٹ کے لیے بہت ہی ایکسائٹڈ تھے کیونکہ وہ بہت ہی جلد آنے والی تھی پر لین ان سے کہتا ہے کہ اب وہ بچوں والی مووی نہیں دیکھتا اور ایلینز وغیرہ پر وہ وشواس نہیں کرتا لین نیرہ رام کی ایک لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا پر کبھی اس سے کہہ نہیں پایا اگلے سین میں ہم ایک سپیس شپ کو دیکھتے ہیں جو کہ ان کے پلینٹ کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور اس پلینٹ کے سیکرٹ بیس نائن ریڈارٹ میں وہ ڈیٹیک ہوتی ہے اور وہاں آلام بجنے لگتا ہے اس بیس پر اج سے بھیجی بہت سے سپیس شپ اور روبوٹ رکھے ہوئے تھے اور تب ہی وہاں رکھے ہوئے ایک روبوٹ کو میسن کا سگنل ملتا ہے اور وہ وہاں سے نکل کر باہر آ جاتا ہے اس کا میسن تھا کہ اس پلینٹ پر آ رہے ایسٹرنوٹ کو فولو کرنا اب لیم اپنے گھر میں ہوتا ہے تب ہی اس کے گھر کے آگے ایک سپیس شپ لینڈ ہوتا ہے اور اس سے ایک ایسٹرنوٹ باہر نکل کر USA کا جھنڈہ لگاتا ہے تب ہی وہ وہاں کے ایلین کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیس نائن کے چیف کو اس ایلین شپ کے آنے کی خبر لگ چکی تھی وہ اپنے سولیرز کو کہتا ہے کہ ایک بڑے مشن کے لیے تیار ہو جاؤ سہر کے بہت سے لوگ اور ریپورٹرز اس اسپیس شپ کے پاس آوے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح لیم اپنے اوریم میں کام کر رہا تھا تب ہی اسے وہاں چھپا ہوا وہ ایسٹرنوٹ ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر کے مارے بھاگنے لگتا ہے اور اس ایسٹرنوٹ کا بھی وہی حال تھا اس ایسٹرنوٹ کا نام چک تھا وہ اپنے آپ کو لیم سے ملواتا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں ایک جیسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں چک اسے بتاتا ہے کہ وہ اردھ سے آیا ہے اور وہ یہاں پر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا وہ لیم کو بتاتا ہے کہ باہر اوربٹ میں اس کا ایک کمانڈر موڈل ہے جو کی اگلے چوہتر گھنٹوں میں اردھ پر واپس چلا جائے گا اور اگر وہ ٹائم سے وہاں نہیں پہنچا تو وہ کبھی اپنے پلینٹ پر واپس نہیں جا پائے گا دیرے دیرے لیم اور اس میں دوستی ہو جاتی ہے اب لیم اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اسے اپنی کار میں بٹھا کر پیش شپ کے پاس لے جاتا ہے پر تب تک وہاں پر پوری آرمی آ چکی تھی اور ان لوگوں نے اس اسپیس شپ کو اپنے کبجے میں لے لیا تھا اور اس پورے شہر کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس اسپیس شپ کے پائلٹ کو پکڑ سکیں لیم چیک کو کسی طرح اپنے گھر لے جاتا ہے اب انہیں سمجھ آ چکا تھا کہ اب اسپیس شپ تک پہنچنا لگ بگ ناممکن ہے چیک کو فولو کرتے ہوئے وہ روبوٹ بھی وہاں پر پہنچ چکا تھا وہ سب سے بچتے ہوئے چیک کے پاس آ جاتا ہے اب ایکل بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ چیک کو دیکھ کر اس کا اوٹوگراف مانگنے لگتا ہے کیونکہ اسے ایلین کچھ جادے ہی پسند تھے اب ایکی بھی لیم کو یہ بتانے آیا تھا کہ اس کی بات سچ نکڑی ایلین سچ میں ہوتے ہیں اور وہ جیسے ہی چیک کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لیم کے گھر میں کیا کر رہا ہے تب ہی لیم اسے چیک کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی نقصان پہچانے نہیں آیا اب اسپیک کو وہ روبوٹ بہت پسند آتا ہے تب ہی ان کے گھر میں دو اوفیسٹر آتے ہیں چیک ان سولڈر کو کنٹرول کرنے کا ناٹک کرتا ہے اب ان دونوں سولڈر کو بھی یہ وہم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں ان کے کنٹرول میں ہو گئے ہیں وہ سب ان دونوں سولڈر کی مدد سے اس کیپ کی کومک بک اسٹور پر جاتے ہیں ادھر وہ چیپ لیم کے گھر کو اپنا ہیڈ گوارڈر بنانے کو آتا ہے کیونکہ اس کا گھر اس کے سپیش شپ کے کافی پاس تھا وہاں لیم کے روم میں چیک کے دوارہ کھائے ہوئے چوکلیٹ کا سامان ملتا ہے آرمی کا ویگیانی اسے چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے اس ایلین کا ہی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لیم کو اپنا غلام بنا لیا ہے اب لیم نیرہ سے ملنے جاتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے دل کی بات بتا سکے پر نیرہ بہت ہی غصے میں تھی اور وہ اس سے ناراج ہو کر چلی جاتی ہے تب تک چیک ایکل کے ساتھ مل کر مونسٹر بنے کا ناڈک کر رہا تھا جسے کی وہاں سے گجر رہے ریپورٹرز نے ٹائپ ٹی پر سب کو دکھا دیا تھا اب جس سے سارے لوگ اور بھی زیادہ ڈر گئی تھے اب یہ ہے دیکھ کر آرمی اس لوکیشن پر پہنچ جاتی ہے اب لیم چیک کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر آرمی کے حملوں سے ان کی کار بلاسٹ ہو جاتی ہے اور وہ ان سب سے گھر جاتے ہیں پر تب ہی ان کا روبوٹ آ کر ان کا دھیان بھٹکاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پر ان کے روبوٹ کو وہ آرمی والے پکڑ لیتے ہیں آرمی اب اسپیس شپ کو بیس نائن پر لے جا رہے تھے یہ بیس کہاں ہے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کیونکہ یہ سیکریٹ جگہ تھی جو لوگوں سے چھپا کر رکھی گئی تھی لیم کو پتہ چلتا ہے کہ آرمی روبوٹ کو پکڑ کے لے گئی ہے اور وہ لوگ انہیں کومک بک اسٹور میں رکھے ہوئے ہیں اب وہ اسے لینے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ سارے سہر میں آرمی انہیں ہی ڈون رہی ہے اب لیم کو یہاں پر ایک آئیڈیا آتا ہے یومینک مووی کا اگلا پارٹ آج یہ ریلیز ہو رہا ہے اب وہ ایلین کی کوشٹیوم پہن کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر بہت سے لوگ ایلین کی کوشٹیوم پہنے ہوئے تھے اس لیے انہیں پکڑنا آسان نہیں تھا اور تب ہی ایک اینکر آ کر انہیں وہاں پر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ان دونوں کو آج کے کوشٹیوم پروگرام میں فائنلسٹ بنا دیا گیا ہے کیونکہ ان کا کوشٹیوم سب سے اچھا ہے اب چیک اور لین کو سٹیج پر جانا پڑتا ہے ادھر ان کا روبوٹ فٹ سے بھاگ جاتا ہے پر اس بار آرمی اس کا پیچھا کرتے ہوئے چیک کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے وہ لین کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ چیک وہاں پر ناٹک کر کے دکھاتا ہے کہ اس نے لین کو آجات کر دیا اور اب وہ اس کا غلام نہیں ہیں وہ لوگ چیک اور اس کے روبوٹ کو پکڑ کر بیس نائن پر لے جاتے ہیں پر لین ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا وہ چیک کو چھوڑانے کے لیے اس کے پیچھے جانے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تب ہی نیرہ اس کا ساتھ دیتی ہے اس کے اس کام میں اور وہ روبوٹ فٹ سے بھاگ کر ان کے پاس آ گیا تھا اور وہ انہیں چیک کے پاس لے جانے لگتا ہے وہ ایک سومسام جگہ پر پہنچتا ہے انہیں وہاں پر ایک روم دکھائی دیتا ہے یہاں ایکل گلتی سے ایک بٹن دبا دیتا ہے اور وہاں کا سیکرٹ بیس کھلنے لگتا ہے وہ سب چھپ کر اس کے اندر جاتے ہیں روبوٹ ان کو راستہ دکھا رہا تھا اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ویگیانک چیک کا دماغ نکالنے والا تھا روبوٹ اسے روکتا ہے اور وہ لوگ وہاں پہنچ کر چیک کو چھڑا لیتے ہیں اب وہ بھاگ کر اپنے سپیس چپ کی طرف جاتے ہیں پر تب تک وہاں کی آرمی انہیں گھیر لیتی ہے چیف انہیں وہاں پر لگے ہوئے بم کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر انہوں نے بھاگنے کی کوسس کی تو وہ یہ پورا بیس اڑا دے گا ایکل ایک ہینکر کو چیف کی طرف پیکھتا ہے جس سے کہ اس کے ہر سے گولی چل جاتی ہے اور ایک بم پڑ جاتا ہے اب وہاں پر دھماکیں ہونے لگتا ہے چیف کے اوپر ایک لوہی کی روڈ گر جاتی ہے اور وہ وہیں دب جاتا ہے اب وہ لوگ بھاگ کر سپیس شپ کے اندر جاتے ہیں پر چیک چیف کو وہاں پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ جا کر اسے بچاتا ہے اور اسے اپنی سپیس شپ میں لے کر آتا ہے اب وہ سپیس شپ کو اڑا کر سپیس میں لے جاتا ہے سپیس میں پہنچ کر چیک انہیں گریویٹی دکھاتا ہے اور وہ لوگ سپیس سے اپنے پلینٹ کو دیکھ کر بہت ہی خوش تھے ایلین مان چکا تھا چیک انہیں واپس سے ان کے پلینٹ پر پہنچا دیتا ہے اب چیف اپنے سبی سولجر کے ساتھ چیک کو سلیوٹ کرتا ہے اور اسے ایلویدہ کرتا ہے چیک دیکھتا ہے کہ ایکل اس کے روبوٹ کو جانے نہیں دینا چاہتا اس لیے وہ اسے وہیں اس کے پاس چھوڑ دیتا ہے اب وہ لیم کو گوڈ بائی کہتا ہے اور وہاں سے چل دیتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پلینٹ کا ایک کریچر اس کے ساتھ ہی چلا گیا اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے